بسم اللہ الرحمن الرحیم اپلائی نہیں کر سکتے میں نے کہا ویسے ان کی تو بڑی آسان چیزیں ہیں جیسے دیکھیں ایک ٹکٹ آپ کو چاہیے ہوتا ہے ریزرویشن بغیر پہ ہوئی بھی ہوتیل ریزرویشن بغیر پہ ہوئی بھی پاسپورٹ سے چھ مہینے کے لیے بالٹ ہوتا ہے وہ صحیح آدمی آئیڈیا دے رہی ہوں خالی اس ویڈیو میں تھوڑا سا ٹھیک ہے یہ یا تصویریں چاہیے ہوتی ہیں دو یا ایک آدمی لیکن تصویریں بھی چاہیے ہوتی ہیں ٹھیک ہے ویزا فرما پھل کر کے دیتے ہیں اور وہ آپ سے کیا لیتے ہیں اور انویٹیشن لیٹر اس وقت نہیں تھا جب میں نے اپلائی کیا تھا آہ تو میرے لیے ماشاءاللہ سے یہ آسانی ہو گئی تھی ورنہ مجھے تو ایک ٹرابل اجنسی والا الٹی پٹیاں پڑا رہا تھا مجھے پورا ڈبونے کے طریقے بتا رہا تھا ظاہرہ اپنے گھر والگوں بھی ایسی مشورے دے گا پھر تو یہ نہیں دے گا مجھے نہیں پتا ہوا یہ کہ جب میں سنگاپور کے ائرپورٹ پہنچی یہاں سے فلائٹ پکڑی فلائٹ پکڑ کے جب میں وہاں لینڈ کیا تو میرا وہاں تھا ڈیرھ دن کسٹے اب آپ کہیں گے ڈیرھ دن مطلب دو دن نہیں ہو ایک ایک اینڈا ہاف ٹھیک ہے یعنی میرا ارادہ اگلے دن وہاں سے نکلنا تھا تو جب میں سنگاپور کے ائرپورٹ پہ پہنچی فلائٹ لینڈ ہوئی تو ایک ایک کارڈ آپ کو پتا ہے بھرنے کو دیتے ہیں کہ آپ نے بھرنا ہوتا اس کا نام یاد نہیں آرہا مجھے تو وہ ہر پیسنجر نے بھرنا ہوتا ہے جب میں نے وہ جہاز میں نہیں بھر آتا تو مجھے ائرپورٹ پہ بھرنا پڑا جب میں ایمیگریشن کے اس پہ گئی ڈیسک پہ تو ایک خاتون بیٹھی بھی تی تقریبا شگل سے تو سنگاپورین لگ رہی تھی اب پتہ نہیں کہاں گی تھی وہ عمر کی لگ رہی تھی تقریبا کچھ نہیں کچھ نہیں تو ساٹھ کی تو لگ رہی تھی یہ لوگ ایسے بھی اپنی عمر سے کم لگتے جب میں کارڈ فل کرنے لگی تو میں نے ایسی سوچا اور میں بڑھ بڑھ آیا میں نے کہا یا دیر ون اڈا ہاف ڈیس دیکھو یا ٹو ڈیس بس اس نے وہیں سے کیا کیا میرا پاسپورٹ ایسے ایسے کر کے دیکھنا شکر دیا ایک ایک پیج ون ڈو ڈیسے لے کے آخر تک مجھے لگ رہا تھا میرا پاسپورٹ پھٹ نہ جائے وہ اس نے آخر تک دیکھا اس کے بعد ایک بندہ میرے پاس چلتا وایا اس نے کہا بھئی سائیڈ میں آ جاؤ میں نے کہا ما شاء اللہ ما شاء اللہ تو نہیں کہنے چاہی مطلب کہ دیر سے دو دن کا میں نے کہا کہہ دیا اس پر کون سا عذاب آ گیا تو اس عورت نے من سے کچھ نہیں بولا ایک بندہ آیا کہا آپ وہاں صوفے پہ بیٹھ جائیں میں نے کہا اچھا وہ صوفے تک لگے کہ میں صوفے پہ بیٹھ گئی جا کے مجھے پتا تھا کوئی کہانی ہونے والی ہے خیر میں نے اس کو جب بات شروعی ایک بندہ آیا وہ شکل سے سنگاپور کا تو بلکل بھی نہیں لگ رہا تھا وہ کسی ایشن کنٹری کا لگ رہا تھا اس نے بیٹھا میرے سامنے اب وہ یہ بیٹھا ہے میں اس کے سائیڈ سیدھات والے صوفے بیٹھ ہوں پہلے لہجہ بتا دیتی وہ لہجہ اس کا شروع سے لے کا آخر تک بہت دھیمہ لہجہ تھا پاکستانی ائرپورٹ کی طرح دو فانے پتہ میزی نہیں آرتے اس رگر کے نہیں بلکل دھیمے لہجے میں بات کر رہا ہے لیکن صحیح قسم کا میری تو رگڑائی ہو گئی اچھا ہوا کیا کچھ کچھ یاد ہے کچھ کچھ بھول گئے ہوں گی جو تھوڑا بہت بتا رہی ہوں اس نے مجھ سے کہا کہ آپ سنگاپورٹ کیوں آئے ہو انگریزی میں بات کر رہا ہے میں نے کہا کہ گھومنے کے لیے کہہ رہا کتنے دن کے لیے آئے ہو میں نے کہا کل چڑی جاؤں گی کہہ رہا اچھا کیسے میں نے بتا دیا کہانے لگا کہ کچھ کچھ باتیں بتا رہی ہوں آپ کو اچھا پھر کہانے لگا آپ کو کونسی جگوں پر جانا ہے میں نے بتا دیا نام جگوں کے نام بتا دیا مجھے پتا تھے ایسی موٹ آگے نہیں مجھے پتا تھے جگوں کے نام ماشاءاللہ سے اچھا میں اس سے وہ بھی تھنڈا بات کر رہا تھا ابھی تک میں تھنڈی تھی اور میں بھی آخر تک تھنڈی رہی لگے آخر میں میرا خون کافی کھول چگا تھا کہتا ہے آپ کے پاس اچھا کون کونسی جگوں پر جائیں گی اچھا کہنا لگا آپ کا ایمیل اڈریس کیا ہے میں نے کہا یہ ہے کہہ رہا لکھ کے دیں میں نے کہا اچھا میں نے دل میں کہا یہ کونسا تماشا ہے میں نے اپنے پاس سے اس نے مجھے ایک پیپر دیا اور پین دیا میں نے اس پر اپنا ایمیل اڈریس لکھ دیا میں نے دل میں کہا یہ ہو کیا تماشا رہا ہے کہہ رہا بھی یہاں شاید اس نے کہا آپ کہاں ٹھہریں گی میں نے کہا ہوتیل ریزرویشن ہے تو کہہ رہا اچھا اب میرے سے بے وکوف ہی ہوئی کہ میری پیٹ تھی ہتتفاق سے میں نے زندگی میں کہیں کی پیٹ نہیں لی یہ واحد سنگاپور کی مجھ سے غلطی سے پی ہو گئی تھی تو میرے پاس اس کا وہی نہیں تھا جو ان کا ایسے امیس آیا تھا کہ پی ہو گیا وہ میرے پاس گھر میں ہی موبائل رہ گیا تھا لیکن وہ لوگ فون کر کے تو پوچھی سکتے تھے ظاہریں میرے پاس نام اور سب کچھ تھا اس کی ریزرویشن بنی ہوئی تھی اچھا کہتا ہے آپ کے پاس پیسے کتنے ہیں شاید اس نے پوچھا شاید پوچھا تھا ہاں 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 پوچھا اس نے کہا کہ پیسے کتنے ہیں تو میں نے اس کو لگ بگ بتا دیا اتنے ہیں اس نے کہا کہ نکالیں میں نے کہا اچھا میں نے اپنے پرس میں سے جس میں سے مجھے کوئی چیز مل نہیں پاتی آسانی سے اس میں سے پیسے نکالے اور میں اس کو یوں دینے لگی تو کہہ رہا نو 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 دونٹ گیف می مجھے مد دیں میں نے دل میں کہی کہ پاگل آدمی خود ہی تو کھا پیسے نکالو اب پیسے نکال کے میں کیا کھنے اس کی فوٹو کھی جبا ہوں تو میں نے پیسے واپس اچھ لیے مجھے شدید بزتی کا احساس ہونے لگا میں نے کہا what the heck is happening یہ سب بکواس کیا چل رہی ہے اچھا پھر میں نے اس کو ایک بات کہی شاید جہاں تک مجھے آت پڑتا ہے میں نے اس کو بہت ایسی اسی لہجے میں کہا میں نے کہا مجھے لگ رہے جیسے میں نے پتہ نہیں کیا کر دیا ہے تو بس اس نے ایک سمائل دیکھے گا تو نہیں کچھ نہیں یہ کہا کہ پھر آگے پوچھنے لگا کہہ رہا آپ کا شاید اس نے پوچھا آپ کا فون نمبر کیا ہے میرے خیال سے تو کہہ رہا کہ بھائی کاغس پہ کہہ رہا کہ اس پہ فون نمبر بھی لگ دیں ہاں فون نمبر لگ دیں میں نے اچھا بھائی فون نمبر لگ دیا تو اب مجھے غصہ تو ظاہر ہے میرا بلڈ پریشر تو شوٹ اپ ہونا شروع ہو گیا تھا مگر میں تھنڈی ہی بات کر رہی تھی وہ بھی تھنڈا ہی بات کر رہا تھا کیا مجھے پتا تھا کہ یہ یہ سیچویشن کچھ عجیب و غریب ہوتی جا رہی ہے اس کے بعد اس نے اس نے سوالات تو بہت زیادہ پوچھے تھے اور کیا پوچھا تھا اس نے کچھ پتا رہی ہوں خالی ایک ہاں کہنے لگا آپ کے پاس پتہ نہیں ڈیبیٹ یا کریٹ یعنی آپ کے پاس کارڈ ہے ماشاءاللہ سے شکر ہے تھا اتفاق ہے لیکن یہ کہ ان کی ریکوائیمنٹس میں سے نہیں ہے اس نے پتہ نہیں کیوں پوچھا جب میں نے کہا ہاں تو کہہ رہا مجھے دکھائیں دل تو چاوز سے کہوں کہ ابھی تو ایسا کر مجھے واپس ہی بھیڑ دے پاکستان کیونکہ تیری اس بکواس سے میں بہت تنگ آ چکی اور میں دماغ پکا کے رکھ دیا ہے اب سوچیں کچھ باتیں تو مجھے بھی یاد نہیں کچھ ہے میں بتا نہیں لے لیکن یہ کہ کتنے سوالا سوال پہ سوال سوال پہ تو میں نے کہا اچھا کہتا ہے کارڈ ہے میں نے کہا جی کہتا ہے مجھے نکال کے دکھاؤ اوف میں نے نکالا میں نے یوں کیا ابھی میں نے اس کو نہیں دیا کیونکہ پیسوں میں میں دیکھ چکی تھی نا کمیدو وہ گلز طرح کر رہا تو میں نے کارڈ یوں وہ بھی نکالا ہی تھا کہ دور سے ہی دیکھا ہاتھ میں کہ رواپس رکھ لیں پرس میں میں نے کہا سیئے بھائی میں نے کہا میں دل میں پتہ ہی کیا سوچ رہی تھی میں نے کہا مجھے انہوں نے ویزا دیا کیوں تھا بھائی اگر یہی میرا کچومڑ بنانا تھا اچھا اس کے بعد اب پتہ نہیں یار یہ کیا تو وہ کیا جب اللہ اللہ کر کے یہ ختم ہوا نا سیشن اس وقت تک میرے ذہن میں پتہ ہی کیا تھا کہ اگر اس نے مجھے بھی کہا یہ بھی پوچھا کہ کون سے ہوتل میں سٹے یہ آدمی مجھے مگر میرا تھا ایسی موٹ آگے نہیں چلے گئی تھی اور اتفاق سے پی بھی ہوا تھا میں نے کہا میں پی بھی کر چکی ہوں اچھا جب اس کی تغریریں ختم ہوئیں تو میں ذہنی طور پر سوچا کہ اگر اس نے ابھی آکے یا کسی اور نے آکے مجھے کہانا کہ ہم آپ کو پاکستان واپس بھیج رہے ہیں تو میں کہوں گی بہت مطب سیرسی کہ ٹھانکیو ٹھانکیو کروں گی کہ تم لوگ کی اس جہالت سے مجھے جان چھوڑ جائے گی کم اس کم اور یہ جو میں نے سنگاپور آکے یہ جو بھکتا ہے تم لوگوں کا اور وہ بھی کس بات پہ کہ میں نے وہ لڑکی کے ساتھ عورت لڑکی کہنی ساٹھ سال کی لڑکی کے آگے میں نے یہ کہہ دیا وہ جیسے آدمی کتنا بھی بودہ ہو جائے کہتے ہیں لڑکا آ رہے تو میں نے سے بھی کہا تھا ون اینڈا ہاف ڈیز وہ ٹو ڈیز اس طرح کی اور اس پر یہ پتہ نہیں کون سی آفت آگئی اچھا اب وہ اٹھ کے گیا اٹھ کے گیا اب میں نے کہا یہ پتہ نہیں کیا ڈرامو رب میں دہودہ دیکھ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی یا یہ سنگاپور ہے یا یہ کوئی عذاب یا torture سال ہے اس کے بعد کیا ہوا ہاں اس کے بعد ہوا کیا تھا تقریبا پتہ نہیں شاید دس منٹ بعد ایک بندہ آیا چلتا ہوا وہی جس نے مجھے صوفے پہ بٹھایا تھا جو ایک بیچ میں بندہ آیا تھا اس نے مجھ سے کہا آپ straight آجاؤ مطلب immigration gate کی طرف کہا کہ اس کے بجائے کہا کہ straight آجاؤ تو جب میں straight گئی تو اس نے کہا کہ یہ آپ کا پاسپورٹ اب چلی جائیں آجائے کہاں چلی جائیں یعنی اندر شہر میں چلی جائیں ماشاءاللہ سے میں نے اللہ کا شکر دکھیا اور دل میں یہ سوچا کہ یہ سب کیا تھا اچھا اب آگے سنیں کیا ہوا کس تا یہاں ختم نہیں ہوا ابھی تو مزید ہے وہ یہ ہوا میرے پاس گوگل میں اپنی چل رہا تھا وہ مجھے آتے ہی نہیں تھا اتنا اس وقت یہ تو اچھا اب مجھے اپنے ہوتیل ڈھونڈنا تھا وہ میں دھونڈ رہی تو پتہ کرتے بھی کافی ہیلپ فول ماشاءاللہ سے وہاں کے لوگ تھے میں پہنچی بہرحال جب میں اپنے ہوتیل پہنچی تو چیک ان ٹائم تھا اس میں ابھی شاید ایک گھنٹا یا ڈیڑ گھنٹا باقی تھا تو وہ جو لڑکا کاؤنٹر پہ تھا اس کو میں نے جا کے بتائے کہ میری ریزرویس نہیں تو اس نے کہا جی تو مجھے پتہ تھا کہ وہ مجھے اندر جانے کا نہیں کہا رہا اس کھنٹا بے کہ وہ یہ لوگ پہلے اللہو نہیں کرتے ہیں اگزیک ٹائم پہ ہی جانے جے گا تو وہ ان کے سامنے سوفا پڑھا تھا میں اس پہ پیٹ گئی تو اس نے مجھ سے بولا کہ آپ کا فون آیا تھا میں نے کہ میرا فون آیا تھا میں نے کہا تم کہاں سے ہو کہہ رہا مجھے میں نے کہاں میں نے کہاں میں نے کہاں میں نے کہاں میرا جو خون کھولا ہے اس کی اس بات پہ کہ ایرپورٹ سے فون آیا تھا میرا دل چارا تھا میں نے کہاں میں سمجھ گئی میں نے کہاں کیا کہہ رہے تھے کہہ رہے ہیں انہوں نے آپ کا پوچھا میں نے کہاں کیا پوچھا کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے ان خاتون کی یہاں پہ ریزرویشن ہے کیا گوڑ اب آپ اندازہ کریں میں نے دل میں کہاں یہ سنگاپور ہے کیا ہے یہ یہ حال ہے کہ اس نے اتنا تو میرا وہاں بھیجا پورا چارٹ لیا اتنے سوال اتنے سوالات مجھے زج کر دیا اور میرا اتنا آپ کو پتہ ہے جب میں ائرپورٹ سے نکلی میرا اتنا موڈ آف تھا اتنا موڈ آف تھا میں نے کہا بس یار یہ سنگاپور جو ہے ادھر سے بھاگنا ہے بس جتنی جلدیوں یہاں سے بس بھاگنا ہے تو جب اس نے مجھے کہاں تو میں نے کہا اچھا میں نے کہا کہہ رہے تھے کہ آپ کی ہاں ان کی تو ہے کل تک کی میں نے کہا اچھا بچوں میں نے کہا صحیح ہے میں نے میں نے کہا کہ بھائی اب تم جائے مجھے بتا دو کہ میں کہاں جب تک بھائی بھیٹ کریں میں بتا دو مجھے موڈ ہونا ہے پانی پینا ہے وہ تو میں نے کہہ رہا تھا کہ وہ سٹور ہے پاس میں میں نے کہا صحیح ہے یہ باتیں آپ لوگ اس لیے بتا رہی ہوں کہ اب آپ سندہ دکھنے صرف میں نے اس سے کہا تھا کہ اس سے بھی نہیں کہا تھا میں نے کہا تھا میں نے کہا تھا میرے بھائی میرا پورا مغس چاٹ کے اوپر تو تم لوگوں نے ہوتل بھی فون گھما دیا تو پھر میرا دماغ چاٹ نہیں کی ضرورت ہی کیا تھی بلکہ سب اچھی بات تھی میرے پیوئی کا پتہ کوش نہیں کیا گے سکتے ہوں